ہم اس فیصلے کو مانیں گے ہم اس عدالت کا ویسے ہی احترام کریں گے جیسے کسی اور عدالت کا احترام کریں گے سو یہ ایک سائیڈ ہوگی کہ کس طریقے سے یہ تمام اس کے بعد درجنوں کیسز میرے اوپر کیے گئے جو میں مختلف عدالتوں میں گیا اور وہاں سے انصاف لینے کی کوشش کی اس کے بعد کسٹوڈیل ٹورچر کا یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے یہ میرے پہ شروع ہوا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ریاست کے ایک ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی میں نے تو نام نہیں لیا تھا میرے پہ الزام تھا میرے پہ الزام تھا اور مجھے اس کی وجہ سے رندہ پھرا گیا لیکن آپ کے دیفنس منسٹر نے دو راتیں پہلے شازیب خاندادہ کے شو کے اندر یہ دیریکٹلی کہہ دیا میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں میں خود سے نہیں کہہ رہا ان کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں جب وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ریٹائٹ دونوں جنرل صاحب آنے ان کی بات کر رہے تھے کہ کوٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کو یا آرمی کے آفیسرز کو اگر غیر قانونی آرڈر ہے تو وہ نہیں ماننا چاہیے میرے پہ الیج کیا گیا میں نے نام نہیں لیا کسی ادارے کا میں نے کسی دفاعی ادارے کی بات نہیں کی میرے پہ الیج کر کے کیونکہ میں اکام آدمی ہوں کیونکہ میں اشرافیہ سے نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس سفارش نہیں ہے کیونکہ میرے بڑی بڑی جگہوں پہ کانٹیکٹ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بڑے بڑے وکیلوں کو دینے کی فیض نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پورے کے پورے ٹینٹیکلز نہیں ہیں کیونکہ میں رات کو میسج کر کے ہارا ہوا حلقہ جیت نہیں سکتا فوجہ آصف کی طرح کیونکہ میرے باپ دادا سیاست کے اندر نہیں ہیں کیونکہ میں نے ملنے اور فیکٹریہ نہیں بنائی ہوئی کیونکہ میں نے گوف کورسز کے اوپر قبضے کر کے ہاؤزنگ آثورٹیز نہیں بنائی کیونکہ میں نے کٹ بیکس نہیں لی کیونکہ میں نے اپنے ڈی سی اے سی اپنی مرضی کے نہیں لگوائے کیونکہ میں ایک مافیا کا حصہ رہی ہوں اس لیے میں نے تو نہیں کہا اور میرے اوپر کیس بنا کے پچھلے آٹھ مہینے سے مجھے رگیدہ جا رہا ہے اور اس نے بابانگے دو ہل ٹیلیویشن کے اوپر کہا جو ہمارا ڈیفنس مینسٹر اور یہی نہیں کہا میں ریپیٹ نہیں کروں گا کوئل پاس کیونکہ مجھے اپنے اداروں سے پیار ہے لیکن اسی شخص نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہڈیوں اور گھدے کا ایک بیان دیا تھا انہی کے ایک سپیکر نے ایک بیان دیا تھا میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے ملک کی شان کے خلاف ہے انہی کے ایک ایک سپیکر نے پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا تھا ہمارے اداروں کے خلاف ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا ان کے اوپر پتہ نہیں کونسا پتہ نہیں سی آر پی سی کوئی اور ہے پتہ نہیں ان کے اوپر آئین کے آرٹیکل کوئی اور ہے پتہ نہیں ہمارے اوپر آئین کے آرٹیکل کوئی اور ہے پھر لگتا کہ ہیں ہیں اور بکہ ہم عام لوگ ہیں کیونکہ ہم عام آدمی ہیں جو آئین میں نہیں بھی لکھا ہوا وہ ہم پہ implement کرنا ہے کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو بھی کر لو اس کا کوئی نتیجہ نہیں بگتنا پڑنا کلتا ہے جنہوں نے جھوٹے مقدمے کی انہیں کوئی ڈر نہیں ہے یہ جب حکومت میں آتے ہیں یہی رانہ صلو اللہ صاحب نے دھمکیاں نہیں دی تھی انہوں نے نہیں دی تھی یہ دھمکی کے جو فیصلہ کرے گا اس کو دیکھ لیں گے انہوں نے ججز کو دھمکیاں نہیں دی انہوں نے بیوروکریٹس کو دھمکیاں نہیں دی کمیشنر کا نام لے کے آئی جی کا نام لے کے کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے اس لیے وہاں پر جلتے ہیں ہمارے جیسے میڈل کلاس والے کو پھڑکا کے رکھ دو کیا فرق پڑھنا ہے کونسا کوئی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑھنی ذلِ شاہ مار مار کے شہید کر دو کونسا مل پڑھنا ہے اس کے بعد اس کے والے سے جو دل کرے بیان دل والا سلام ہے اس والد کو سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنے میگر حالات کے اندر جس نے اپنے میگر حالات کے اندر ایک بیٹے کو پروان چڑھایا جو ایک سپیشل چائلڈ تھا دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا درویش تھا سب سے محبت کرنے والا تھا اور اس کو بطن پہ نچھاور کر دیا اور پھر افنی کیا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو انہیں سٹیٹمنٹ دینی پڑھی وہ بھی آپ کے سامنے جو اس کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیا کچھ ہوا لاہور کی پولیس نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے تو اس لیے میں صرف چیف جسس آف پاکستان صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی میڈل کلاس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا اگر تو میرا جرم تھا جس نے کوئی نام بھی نہیں لیا تھا تو پھر خواجہ آصف کیوں دندناتے ہوئے کھلے پھر رہے ہیں کیا انہوں نے بغاوت نہیں کروارے ہو کیا وہ سبق نہیں دے رہے وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں میں نے تو اس ادارے کے بارے میں نہ نام لیا تھا نہ بات کی تھی تو اس لیے ایک تو یہ بات دوسری بات میں شویب شیخ کے بارے میں کہوں گا بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کراچی میں ایک بہت غریب فیملی کے اندر وہ شکت قیدہ ہوا وہ محنت کر کے سکولرشپ اس لیے لیتا تھا کہ شاید گھر والوں کے پاس بیس کے پیسے نہ ہو اچھے سکول میں پڑھانے تو وہ سکولرشپ لیتا تھا تاکہ سری پڑھتا جائے اس نے اس ملک کا نام روشن کیا آئی ٹی میں اور اس کے خلاف کو مدہی نہیں ہے اس پر بھی کیس بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی آواز رکھنا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بات کرنا چاہتا ہے جب سے بول ٹی وی آیا پاکستان کے چینلوں نے اسے سیپ نہیں کیا آپ کو پتا ہے تین چار سال تو اس کو حصہ ہی نہیں بننے دیا چینلز کا تو جو مارا بندہ ہے وہ ترقی کر لے تو تب بھی یہ نہیں مانتے ہمارے ایک دوست لاہور میں کہتے ہیں آپ کدھر سے میڈل کلاس ہیں آپ کدھر سے میڈل کلاس ہے وہ بات بڑی تکلیف ہے انہوں نے کہ میں آپ نے میڈل کلاس کہنا ہے پائی جان گڑی لیلرنال یا چنگے تھاں تے کار لیلرنال تُسی میڈل کلاس تو نہیں نکل دے پوری کی پوری مافیا ہو آپ کی عربوں روپیہ بنائیں پھر آپ میڈل کلاس سے نکلتے ہیں جب تک آپ نے بس عربوں روپیہ نہیں ہے آپ میڈل کلاس ہی ہے آپ پہ ایک کیس پڑ جائے نا یہ جو آپ جیدر بفتیاں دیتے ہیں نا بیٹھ کے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ ہو اور اگر ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں آپ کی طرح لیچے نہیں گروں گا کہ اُت وقت میں آپ کے اوپر تانے کس ہوں کیونکہ آپ بھی میڈل کلاس ہی ہیں آپ کا ڈی ایچ اے میں گھر ہے کروڑوں کی جائے جانے آپ بھی ہیں لیکن ایک کیس میں آپ کی ہوا نکل جانی ہے آپ کا ٹائر ٹیوب دونوں فلیٹ ہو جانے ہیں میری طرح ایک کیس میں ایک کیس آپ پہ پڑھا آپ کو پتہ لگنا ہے میڈل کلاس اور اشرافیہ میں فرق کیا ہوتا ہے اس لیے میں چیف جسس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر وہ ایکشن لیں جو جو پولیس بار بار کر رہی ہے یہ جو پولیس لوگوں کو حراست میں لے کے مار رہی ہے بار بار اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا ورنہ ہم میڈیا ہمارا ساتھ دے اور یہ جو میڈیا کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا ساکر بشیر جیسے مایاناز رپورٹر ہے ہمارے خلاب بھی رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن پرانے رپورٹر ہیں سینئر رپورٹر ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد ایف آئی آر نہیں دی گئی اسی طریقے سے جو سلوک شویف شیخ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سب کو بند کرنا چاہیے اور اس میں میں ملکی اعلیٰ ترین ادالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری جماعت کے ساتھ اسٹم کیا جا رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے عمران خان کو ہر مقدمے میں ٹریک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر برائے میرے پانی نوٹس لیں ایکشن لیں یہ نہ ہو کے ظلم کے اندر لوگ پسھتے رہے ہیں اور بہت دیر ہوئے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ مریم صفتر صاحبہ کا یہ حق ہے میری تشدد کے ساتھ یہ جبرے کی ہڈی توڑی گئی ہے آپ مجھے ابھی کسی لیب میں لے جائیں آپ کو ایکشن میں نظر آ جائے کہ توڑی گئی ہے داکٹر کا سارا ریکارڈ موجود ہے تو جب ان کے بالد بہاں گئے تھے تو اگر آپ کو کوئی زہر دی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں چاہتے اگر ان کو زہر دیں گے تو ریپورٹ کروا لیتے سامنے آ جائے نہیں انہوں نے وہ لندن میں تھے انہوں نے کیوں نہیں ریپورٹ کروائی اگر کروائی ہے تو سامنے لے ہیں میرے خیال میں تو نیپس کا سلی میں نہیں تھے جب وہ باہر گئے وہ جیل میں تھے اور وہاں میں انہیں مل کے آیا تھا وہ درست حالت میں تھا لیکن اگر پھر بھی ان کی کوئی ایکوزیشن ہے تو اسے انہوں نے شکر کروا لیتا شکل صاحب یہ بتائیں کہ جلے شاہ پر جو تشدد ہوا ہے اترام نے پچیس مئی کو دیکھتا ہے پھر آپ کی حکومت بھی آئی پنجاب میں تو کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی تو ابھی جلے شاہ کو پھر دوبارہ شہید کر دے گئے تو اگر آپ لوگ کی حکومت آتی ہے آپ لوگ کیا کریں گے تیکھئے میں بڑا مایوس ہوں ہے آپ سے سکتہ یہ اگر تو ہمیں پوری طرح سے امپاور کر کے حکومت آئی تو ہم کر سکیں اگر کمزور حکومت آئی تو مشکل ہوگا کیونکہ یہاں کی شرافیہ نے پنجے گانے ہوئے شرافیہ ایک دوسرے کو بچاتی ہے ورنہ مارڈل کاؤن کا انصاف نہ ہو جاتا ورنہ دوسری چیزوں کا انصاف نہ ہو جاتا اس لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمیں ایک نئے سوشل اور عدالتی کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں ہم بڑے اور چھوٹے کو برابر ڈیل کریں ایک جیسی سزائیں دیں پھر ان جانوروں نے بند ہونا ہے ورنہ یہ جو پولیس کے اندر ہم نے کالی بیڑیں بھرتی کر رکھی ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسی کرنا شکریہ موسیقی موسیقی